ہیلو دوستو آپ لوگوں نے ریگستان کا جہاج کہا جانے والے جانور کے بارے میں تو جرور سنا ہوگا جسے اونٹ کہتے ہیں یہ ایک بہت سانت جانور ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اسے اتنا گصہ آ جاتا ہے کہ یہ انسانوں کو بھی چبا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اونٹ کو ایسا کیا ہوتا ہے کہ اونٹ کو جندہ سانپ کھلانے پڑ جاتے ہیں اور وہ جندہ اور جہریلے سانپ کھا بھی جاتا ہے اور سانپ کھانے کے بعد کیا اونٹ مر جاتا ہے چلیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اونٹ کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اس کو دبا کر اس گھنٹی کو جرور دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں اس پوری دنیا میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ اونٹ موجود ہیں اور اونٹ کے پیروں کو پرکریتی نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ ریگستان کی ریتیلی جمین پر بھی چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے یعنی ریگستان کی ریتیلی جمین پر یہ ایک موٹر سائیکل کا کام کرتا ہے اور اس جانور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پندرہ دن تک بینے پانی پیے رہ سکتا ہے اور جب اونٹ کو لمبے سمیہ کے بعد پانی ملتا ہے تو وہ ایک ہی بار میں سو لیٹر تک پانی پی جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کبھی کبھی کھانے پینے کی وجہ سے اور بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے اونٹ کی آنٹوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اونٹ کو ایک عجیب بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ کے شریر میں جہر بننے لگ جاتا ہے اور اس کے شریر سے زیادہ ماترہ میں سفید جھاگ نکلنے لگ جاتا ہے یہ بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر اس کا صحیح سمیہ پر علاج نہ کیا جائے تو اونٹ مر بھی سکتا ہے اور اونٹ کو اسی جان لیوہ بیماری سے بچانے کے لیے اسے اس کے مالک جہریلا سامپ کھلا دیتے ہیں اور کئی بار اونٹ خود ہی جہریلے سامپوں کو پکڑ کر کھا جاتا ہے کیونکہ سامپ کے جہر میں بیس سے بھی جیادہ پرکار کے پروٹین بیسٹ کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو بیکٹیریا پیراسائٹ اور وائرس سے ہونے والی بیماری یا انفیکشن کو جلدی ٹھیک کر دیتے ہیں اور جہریلے سامپ کے جہر کی وجہ سے پہلے تو اونٹ کچھ دن تک جیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور کمجور پڑنے لگ جاتا ہے اور کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے لیکن جیسے ہی سامپ کے جہر کا اثر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگ جاتا ہے تو اونٹ کو ایک دم سے بہت جبردست پیاس اور بھوک لگ جاتی ہے اور اچھے سے کھانے پینے لگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سامپ کے جہر کی وجہ سے اس کی وہ بیماری اور انفیکشن ٹھیک ہو جاتی ہے اسی پرکار جب جنگل میں پائے جانے والا ہیرن بیمار پڑتا ہے تو وہ بھی سامپ کو بل سے نکال کر کھا جاتا ہے اور اس کی بیماری اور انفیکشن سامپ کے جہر کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن سامپ کے جہر والا یہ نسخہ سبھی جانوروں پر لاغو نہیں ہوتا کیونکہ ہیرن اور اونٹ دو ایسے جانور ہیں جن کے شریر میں سامپ کے جہر سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ ماترہ میں انٹی بوڈیز بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جانور کمجور پڑ جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں لیکن دیرے دیرے جہر کا اثر کم ہونے لگ جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے تندرست ہو جاتے ہیں تو دوستو اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کی اونٹ کو سامپ کیوں کھلائے جاتا ہے اگر اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنیاواد